سوشل میڈیا پر بجلی کے بڑھتے بلوں کا چرچہ سرکاری طبقے کو بھی بل بھرنے کا موقع دیا جائے ایسے وقت میں جب پاکستان کے پہلے سے غریب طبقے پر بوش ڈالا جا رہا ہے ان حالات میں یہ لازم ہے کہ ان اداروں پر سوال اٹھایا جائے جن کو مفت آسائشیں دی جا رہی ہیں کہ انہی یہ آسائشیں مفت کیوں ملے پاکستان میں ایک جانب جہاں بجلی کے بلوں پر احتجاج کے بعد نگران وزیر آزم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے وہی دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ پاکستان نے کون سے طبقات آئیداروں کو مفتہ کم نرخو پر بجلی سمیت مراد فراہم کی جاتی ہے واضح رہے کہ بجلی کے نرخ میں متواتر اضافے فیول ایجسٹمنٹ سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر روانہ توقع سے زیادہ بجلی کے بل ملنے کے بعد نگ بھر میں احتجاج ہوئے جس کے بعد سنیچر کے دن نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ انہوں نے بجلی کے بھاری بلوہے کے معاملے پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کنپنیوں سے بیفن لی جائے گی اور صارفین کو بجلی کے بلوہے کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی نگران حکومت آوان کو ریلیف دے پائے گیا نہیں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے لیکن سوشل میڈیا پر ایک بڑا طبقہ یہ بحث کرتا نظر آیا کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی مفت بجلی کی سہولت سمیت دیگر مراد کو ختم کرنا ہی اس تمام تر معاملے کا حل ہے صحافی حامد میر نے ٹویٹر پر ایک بجلی کا بل شیئر کرتے ہوئے لکھا کے یہ وابدہ کے ایک ملازم کا بل ہے جس نے 1200 یونٹ بجلی استعمال کی اور بل صرف 716 روپے ان وابدہ اور بسکو والوں کے بلوں کا بوجھ بھی مہندائی کے مارے عوام اٹھا رہے ہیں ان کو دی جانے والی سبسدی کب بند ہوگی خورم دستگیر کے اس ٹویٹ پر ایک صرف نے سوال کیا کہ کیا محکمہ بجلی کے افسران کو مفت بجلی نہیں ملتی اور کیا فوجی افسران کو کم نرخو پر بجلی فراہم نہیں کی جاتی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور نیشنل ہیومن ڈبلپ منٹ کی جانب سے دو ہزار اکیس میں شائع ہونے والی ایک مشترکہ رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے پاکستان کے عمرہ جاگردار سیاسی قائدین اور فوج کو ملنے والے معاشی مرات پاکستان کی نیشت میں سترہ عرب ڈالر سے زیادہ کا اضافی خرچے کا باعث بنتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنامکس پا اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے افسران کو اکثر مہانہ تنخوا کے ساتھ کئی مرات ملتی ہیں جن میں مفت بجلی بھی شامل ہے رپورٹ کے مطابق ادلیہ کے ایک ہائی کورٹ کے جیج کو اپنی ملازمت کے دوران مفت گھر ملتا ہے جس کا کرایا حکومت دیتی ہے جبکہ بجلی کا مل اور سرکاری گالی بھی حکومتی کھاتے میں آتے ہیں پاکی رپورٹ کے مطابق اگر جیج اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کا اضافی خرچہ جو دستاویزات میں تقریباً پیسٹ ہزار روپے ماہانہ رقم بتائی جاتی ہے مختص کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی اسی کھاتے میں اضافیت کے نام سے شامل کر دی جاتے ہیں جو حکومت بھرتی ہے پاکی رپورٹ کے مطابق اسی طرح بجلی کے اداروں میں کام کرنے والے آلہ افسران کو مفت بجلی دی جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ مفت ٹیلی فون مفت پچول اور مفت گھر بھی دیا جاتا ہے اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کور کمانڈرز اور فوج کے دیگر آلہ افسران کو بھی گھر بجلی اور گاڑیوں جیسی آسائشیں دی جاتی ہیں جن کو پاکستان کے قوانین میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے واضح رہے کہ ماش کے مہینے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک اجلاس میں پاور ڈیویجن کو سولہ سے بائیس گریڈ کے سرکاری افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تاقید کرتے ہوئے کمیٹی چیرمین نور عالم خان نے کہا تھا کہ اس اقدام سے سالانہ نو عرب روپے کی بچت ہوگی تاہم اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا جو اس بات کی نشاندے ہی کرتا ہے کیانیت ہین ہمارے اشرافیہ کی